تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں پہلا ایکزٹ پول آ گیا ہے یہ انتم نتیجے نہیں ہیں ٹائمز ناؤ سی ووٹر نے ان کے لیے یہ پول کیا ہے انڈی اے کو ایک سو سولہ مہا گٹ بندن کو ایک سو بیس جادوی آنکڑا ہے ایک سو بائیس کا تریشنکو بدان سبا کے سنکیت دیتا ہوا ٹائمز ناؤ سی ووٹر کا ایکزٹ پول یہ ایکزٹ پول ہے انتم نتیجے نہیں لیکن یہاں اٹک گیا ہے کیا کھیل پہلا ایکزٹ پول اشارہ کر رہا ہے کہ کھیل اٹک سکتا ہے انڈی اے کے کھیمے میں ایک سو سولہ سیٹے ایک سو بائیس دو سو تیتالیس کی بدان سبا ہے ایک سو بائیس کا جادوی آنکڑا مہا گٹ بندن ایک سو بائیس کے آنکڑے سے محض دو کی دوری ایل جے پی چراغ پاسوان کی چرچہ بہت ہوئی اور چراغ پاسوان پچھلی بار بیالیس سیٹوں پر ان کی پارٹی لڑی تھی چناف دو ودائک تھے ان کے اور اس بات کو ہم لگا تار اٹھا بھی رہے تھے کی اوور ایکسپوزر مل رہا ہے کیا میڈیا کوریج میں چراغ پاسوان کو چراغ پاسوان ایک سیٹ پر ہی سمٹ جائیں گے لیکن کیا انہوں نے سیند ماری کی ہے اینڈی اے گٹ بندن میں جے ڈی او کے خلاف ہر جگہ امیدوار کھڑے کیے تھے سکیش وہ بھومکہ میں آئیں گے ہم ابھی لیکن اس وقت جو آنکڑا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مدیہ پردیش کا اور مدیہ پردیش اپچناو یہاں پر اٹھائی سیٹوں پر اپچناو ہوئے تھے سولہ سیٹوں کے جو سولہ سے اٹھارہ سیٹیں بی جے پی کے کھاتے میں دس سے بارہ سیٹیں کانگریس کے کھاتے میں جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں تو یہاں پر مکیش کمار سنگھ آپ مدیہ پردیش ہم میں سے ہم سب میں بہتر سمجھتے ہیں نو سیٹیں چاہیے بی جے پی کو تو سرکار تو بچی رہے گی سرکار بچی رہے گی یہ دکھ رہا ہے یہ دکھ رہا ہے اگر یہ اگر یہ اگزٹ پول اگر ہم مان لیجے پرسنٹیز ایرار پانچہ اگزٹ پول میں تبدیل ہو جائے تو اہاں اگزٹ پول میں تبدیل ہو جائے اور پرسنٹیز ایرار بھی اگر ہم مان لیں اور یہ انڈیا ٹوڈے ایکسس مائے انڈیا کا اگزٹ پول ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگزٹ پول دکھا رہا ہے اس کے حساب سے جس طریقے سے انہوں نے کرنا ٹک میں اپنے لوگ جتانے میں کامیابی پائی تھی اسی طریقے سے یہاں پر بھی جسے بی جے پی نے ٹکٹ دیا ہے اسے یہ جتا کے لے آ رہے ہیں جوتی رادیتی سندھیا تھوڑی راہت کی سانس لینے لگے ہوں گے جرور اسے اس اگزٹ پول کے نتیجوں کے بعد نشیط روپ سے یہ سب سے بڑا چناؤ یہ سیوراہ سنگھ چوہان سے زیادہ بڑا چناؤ تو جوتی رادیتی کے لیے ہی تھا بلکل میک اور بریک میک اور بریک تھا ان کے لیے انہوں نے اپنی ویتیگت پرتشت تھا اپنی ساکھ اپنی دینی ہے جب اپنی دیراست کو سب کو لائن پر لگا دیا تھا یہ انڈیکیشن سندھیپ ایک بات یہ بھی بتا رہا ہے کلیر کٹ کی کانگریس اپنی کمزوریوں سے اوبر نہیں پائی اچھا خاصا وقت مدیب دیش کی بات کریں گے لیکن سب کی نگائیں اس وقت بیہار پر تکی ہوئی ہیں سکیش ترشنکو بیدھان سبا یہاں پر ٹائمز ناؤ سی ووٹر کا ایکزٹ پول دعویٰ کر رہا ہے ایک سو بائیس کسی کے خاتے میں نہیں میں کہوں گا ایکزٹ پول نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور نیک آؤٹ کر کے کہا ہے کہ مجھے ایسی صورت نہیں دکھتی ہے کہ ہنگ جیسا کوئی مسئلہ ہو اب اس میں پھر ہم آگے جا کر دیکھیں گے اور باقی پارٹیاں بھی اس کی ممانسہ کریں گی کہ لیکن کیا حراب ہی رہی ہے کیا وہ سپوائلر کی بھومکہ میں زیادہ ہے اور سپوائلر ہے تو کتنی بڑی سپوائلر ہے کیا وہ ایک ونڈو ایک ایل جے پی کارڈر کے بیچ اس لیے ہمیں ہروایا انہوں نے نہیں تو ہم سب سے بڑی پارٹی ہوتے اور ہم سرکار بنانے کے بہت قریب ہوتے ایک ایل بو روم نتیش کمار کو دیتی ہے انڈی اے ایک سو سولہ تو وہ ایل جے پی پر وہ آروپ تو لگیں گے ہی لیکن میرے سیوگی راجیو رنجن بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جڑ گئے ہیں اور اپنا بے حدی لوگ پریہ کارکٹر ماحول کیا ہے یہ کرتے ہیں اور بحار کی گلیوں کا پکڈنڈیوں کا گاؤں کا گرامین آنچل کا شہری علاقوں کا جائزہ لیا تو ماحول کیا ہے راجیب سندیب جی دیکھے یہ جو پہلا سی ووٹر کا ایگزٹ پول آیا ہے ہاں مجھے بھی انتظار ہے ایگزٹ پول کا میں پہلے راجیو رنجن کے ایگزٹ پول پر توجہ دوں گا راجیو رنجن کا ایگزٹ پول کیا ہے ماحول کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ مہا گڑ بندن کو ایج ہے مہا گڑ بندن کو ایج ہے ایج کا کیا مطلب ہوتا یہ بڑا ہے یہ دیکھئے یہ چترائی والے شبت آپ میرے ساتھ استعمال کر رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہا گڑ بندن ڈیرھ سو سیٹے پائے گا اتنا مجھے لگتا ہے وہ ایک سو پچیس تیس بیس تیس کے آس سے زیادہ جاتا ہوا دیکھتا نہیں ہے اس کی دو وجہ بڑی میں ہوتا دوں یہ دیکھئے یہ آپ والا ہی ای بی پی اور سی ووٹر دیکھئے یہ اب مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سی ووٹر نے ٹائمز ناؤ کے لیے بھی کیا ہے ایک سو چار سے ایک سو اٹھائیس ہاں سمجھ میں آ گیا ایک سو سولہ وہ مین فگر دکھا رہے ہیں اور یہی ای بی پی نیوز کے لیے بھی کیا ہے ایک سو آٹھ سے ایک سو اکتیس اس کا بھی مین فگر مہا گھڑ بندن وپکشی مہا گھڑ بندن ایک سے تین ایل جے پی یعنی کی دو ہونی چاہیے مین فگر اور انیہ کے کھاتے میں چھے سیٹے جاتی دکھ رہی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ایک سو تیس پلس وپکشی مہا گھڑ بندن نہیں نہیں میں نے ایک سو بیس ستیس کا ایک سو بیس ستیس اس کی وجہ دو میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دوں اٹھ کا ہوا چناف کہہ رہے ہیں اٹھ کا ہوا اس لیے ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو یوت ہے وہاں کا جو پچاس فیزدی کے آس پاس ہے لڑکا لڑکی ہو کسی کاشٹ کا کوئی بھی ہو وہ یوت جو پندرہ سالوں سے جب سے اس نے ہور سمالا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ بیہار کی ساری بدحالی کی وجہ نتیش کمار میں ہے بیہار آج جو کچھ بھی ہیں اس کو پندرہ سال پہلے کا نہیں پتا لالو کا یک کا نہیں پتا اس کو لالو یاد ہو کہ راج کو وہ سیتا رام و ما بھارت کی کہانیوں کی طرح سنتا ہوا سوچ رہا ہے پتا نہیں تھا پر وہ ایک کروڑ چھتر لاکھ ووٹر ہے وہ یوا کی بات کرو اس میں ابھی اس کے علاوہ بھی تو چھ کروڑ ووٹر ہیں پھر پچاس فیزدی مہلائیں جو ہیں جی وہ مہلائیں کچھ بھی ہو نتیش کمار کے ساتھ پورے طور پہ دبے من سے کھڑی ہیں اب وہ اپنے پتیوں کے اپنے بیٹوں کے کہنے پہ کتنا ووٹ دیں گی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر نتیش کمار نہیں رہا تو شراب بندی ختم ہو جائے گی نتیش کمار نے پنچائتوں میں مہلائوں کو آرکھ شر دیا لڑکیوں کو سائیکل دیا تمام اب وہ مہلائیں گھر والوں کے کہنے پر نتیش کے خلاف جا کے ماتدان کیندر میں ووٹ کریں گی کی نہیں اور کیا ہے کی نہیں کیا ہے یہ ایگزٹ پول سی ووٹر کے ایگزٹ پول میں آر جے ڈی کو اکیاسی سے نواسی سیٹے مل رہی ہیں یعنی کی پچاسی ہم مین فگر لگا لیں پچاسی سیٹوں کے ساتھ آر جے ڈی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہے اور شام رجک بابو مسکرانے لگے تھوڑا تھوڑا وہ شریلال شکل جو وہ کہتے تھے نا راک درباری میں وہ باچھے ہیں شریر کے جس بھی عصے میں ہوں باچھے تھوڑی کھلنے لگی کیا آپ کی دیکھئے ٹائم سنوک کیا کر رہا ہے پرنے جاتا ہوں لیکن میں بیہار کے جنتہ کی بات کر رہا ہوں ہم دو تہائی بہمت سے نشچت روپ سے آ رہا ہے ہم نے پورے روپ سے آشوست ہے آپ نشچت ہیں آشوست ہیں اور سریند راجپو تھوڑا آپ بھی مسکر آ سکتے ہیں تھوڑی آرام سے سانس لے سکتے ہیں آپ کے آنکلن سے آدھی ہی سہی لیکن 21 سے 29 سیٹے یعنی 25 سیٹے کانگریس کے خاتے میں بھی آ رہی ہیں سندی بھائی ایک جٹ پورٹ ہے پول ہے ایک بات اور ایک جٹ پول دستاری کو رہے گا لیکن ہم ایک بات آپ کو اس پسٹ کہہ دیں ہم بھارتی جنتہ پارٹی اور جیڈیو کی طریقے سے نہیں کی چار چار گٹ بندن منائے ہمارا گٹ بندن ایک ہے سری تیجسوی یادو ہمارے نیتہ ہیں وہ ہمارے مکھے منتری کے روپ میں پرتیاشی ہیں اور وہ ہی مکھے منتری بنیں گے ہماری بہت اس پسٹ ہے کہ ہمیں گٹ بندن کو چناؤ جیتانہ ہے اور گٹ بندن کو دو تیہائی سے اوپر بہومت ملے گا ایسا ہمارا وشواس ہے پورا جو اور یہاں پر ایک اور آکھڑا آ رہا ہے اب ہم ستہ پکش کی بھی بات کر لیں بی جے پی چھیا سٹھ سے چوہتر بی جے پی نمبر دو پاٹی بنے گی آر جی ڈی نمبر ایک پاٹی پچاسی سیتوں کے ساتھ اور ایوریج اوسط نکالو چھیا سٹھ سے چوہتر کا تو ستر سیتیں آر جی ڈی سے پندرہ کم لیکن آپ سیکنڈ لاجس پارٹی اور جے ڈی او اڈتیس سے پیتالیس یعنی کی موٹا موٹا اکتالیس سے بیالیس سیتے جے ڈی او آپ کی نئیہ ڈبا دے گی کیا پریم شکلا یہ بلکل نئیہ نہیں ڈوبے گی نئیہ ڈوبے گی آر جی کامریز گروندر کی ہم دو تیہائی برحمت کے ساتھ بہت آسانی سے سرکار بنائیں گے بھی آئی وہ تب بھی مکہ منتری بنیں گے نشیس آدھرنی دیردر بودی جی نے سپسروپ سے کہا اور ہمارے بھارتی جلتہ پارٹی کے بیار کے نیتاؤں نے بھی سپسروپ سے کہا ہے کہ بھارتی جلتہ پارٹی سچے بڑا ورائک دل اگر ہوا تب بھی نیتیش کمار جی ہی مکہ منتری ہوگے بیارتی بیارتی